السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگوں کو دین کا علم سکھاتا ہے لوگوں کو خیر کی باتیں بھلائی کی باتیں نیکی کی باتیں بتاتا ہے اڑتے بیٹھتے لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے لوگوں کو سمجھاتا ہے اچھی چیزیں لوگوں کو بتاتا ہے اس کی فضیلت میں انشاءاللہ میں تین باتیں بہت ہیں میں تین باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے پہلی چیز کہ وہ آدمی جو لوگوں کو دین کا علم دیتا ہے لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتا ہے لوگوں کو ہدایت کی طرح بلاتا ہے ایسا آدمی اس روح زمین پر اللہ رب العزت کے سب سے چہتے سب سے وفادار جو بندے ہیں جن کو دنیا انبیاء کہتی ہے ایسا آدمی ان کا کام کر رہا ہے ان کے مشن پر چل رہا ہے انبیاء علیہ السلام کا جو عمل تھا جس کے لئے اللہ رب العزت نے ان کو چنا انسانوں میں سب سے افضل لوگ انبیاء علیہ السلام کا مشن اور ان کا کامی آدمی کر رہا ہے یعنی کتنا بڑا یہ کام ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بات کو انسانیت تک پہنچانے کے لئے جن کو چنا اور جن کا حدف اول تھا پہلا مشن تھا لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا یہ آدمی جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا رہا ہے جو لوگوں کو سیدہ را دکھا رہا ہے اڑتے بیٹھتے لوگوں کی اسلا کر رہا ہے یہ آدمی ان کا کام کر رہا ہے قرآن مجید میں اللہ میں فرمایا اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جس نے غیر پڑھے لکھے لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو کیا کرتا ہے اللہ کی آیتوں کو قرآن کی آیتوں کو ان کو سناتا ہے ان پر تلاوت کرتا ہے ان کو پاک کرتا ہے ان کے عقیدے کی اسلا کرتا ہے ان کے ذہن کو پاک کرتا ہے ان کے دل و دماغ کو پاک کرتا ہے ان کے مال کو پاک کرتا ہے اور یہ علمهم الكتاب والحکمہ ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے تو یہ انبیاء کا مشن ہے اور یہ اس روح زمین پر سب سے بہتر لوگوں کا سب سے بہتر کام ہے جو آدمی کر رہا ہے گویا کہ ہم دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس روح زمین پر سب سے بہتر کام سب سے بہتر پیشا اللہ رب العزت کی دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے یہ الگ بات ہے کہ لوگ اسی قدر نہ کریں یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنے نظریے کے ذریعے سے اپنی سوچ اپنے خیالات کے ذریعے سے اس کو چھوٹا سمجھیں لیکن اس روح زمین پر سب سے عظیم پیشا لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی جو لوگوں کو کسی اچھے کام کی طرف بلاتا ہے کسی آدمی کی اصلاح کی ایک آدمی جو نماز میں جس کو سنت کا علم نہیں تھا نماز میں اس کو کچھ سورے یاد نہیں تھی نماز میں اس کو سورے فاتحہ نہیں معلوم تھی اس کو اس نے سورے فاتحہ سکھایا نماز میں اس نے اس کو ایک واجب چیز بتائی نماز میں اس سے کچھ غلطی ہو رہی تھی اس کو سکھا دیا چلتے پھر تو اس کو ایک سورے یاد کرا دی اڑتے بیٹھتے اس کو دین کی کچھ باتیں بتا دی ہوتل میں ہم دیکھتے ہیں نا اتنا تو کر سکتے ہیں ایک آدمی ہٹل میں کئی دفعہ اسے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے یہ ایک آدمی بائیں ہاتھ سے چاہے پی رہا ہے آپ نے اس کو سمجھا دیا بائیں ہاتھ سے چاہے مت پیو بائیں ہاتھ سے پانی مت پیو دائیں ہاتھ سے پیو اب جب تک وہ یہ کام کرتا رہے گا آپ کے بتانے کے مطابق وہ نبی کریم علیہ السلام کے سنت پر عمل کرتا رہے گا جب تک وہ آپ کے بتانے کی وجہ سے سورہ فاتحہ نماز پڑھتا رہے گا جب تک آپ کی بتانے کی وجہ سے وہ زندگی بھر وہ کام کرتا رہے گا آپ کو اس کا عجر ملتا رہے گا آپ زندہ ہیں تو بھی ملے گا مر جائیں گے تو بھی ملے گا تو ایسا کام کر کے جائیے نا ایسا کام کر کے جائیے کہ آپ زندہ رہیں تو بھی آپ کو ثواب ملے مر جائیں تو بھی آپ کے مرنے کے بعد ثواب ملے کیا ہے باقیات صالحات یہ مال سے بہتر اولاد سے بہتر ہے کہ جو نیک کام آپ دنیا کے اندر چھوڑ کے جائیں آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو اس کا عجر ملتا رہا وہ آدمی کرتا رہے آپ کو آپ نے کیا کیا آپ نے صرف بتایا تھا وہ کر رہا ہے اس کے برابر آپ کو عجر مل رہا ہے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من دل على خیر کہ جس شخص نے کسی کو بھلائی کی باتیں بتا دی اب وہ آدمی اس بھلائی کے کام پر عمل کر رہا ہے تو کرنے والے کے برابر بتانے والے کو عجر و ثواب ملے گا یہ دوسری فضیلت ہے ایک تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اس کائنات کے ایسے آدمی کے لیے کائنات کی ادنا سے ادنا مخلوق مغفرت کی دعا کرتی روح زمین کی سب سے ادنا مخلوق چوٹی اپنے سراخ میں ایسے آدمی کے لیے دعا کرتی کہ اتنا خوشنصیب آدمی ہے جس کے لیے اس روح زمین کی ادنا سے مخلوق بڑے بڑے تو کر رہے ہیں حدیث کا الفاظ ہے وَإِنَّ اللَّهَ وَمَا لَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّ النَّمْلَ فِي جُهْرِهَا اللہ بھی ایسے آدمی کو معاف کرتا ہے اور ایسے آدمی کی مغفرت کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان و زمین پر جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں ایسے آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ چونٹی اپنے سراغ میں ایسے آدمی کے لیے دعا کرتی ہے تو یہ تیسری چیز ایسے آدمی کے لیے جو لوگوں کو بھلائے کی بتاتا ہے اڑتے بیٹھتے چلتے فرتے لوگوں کو کچھ سکھا دیا کچھ بتا دیا کبھی کسی کو دیکھا بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے دیکھا کہ ایک آدمی تشہد میں صحیح طریقے سے نہیں بیٹھ رہا ہے تفرق نہیں پتا کیسے بیٹھنا ہے آخر تشہد میں کیسے بیٹھنا اس کو نہیں معلوم ہے نبی کی کوئی سنت کا اس کو علم نہیں ہے وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس کی ایڈی سوکی آپ نے اس کو بتا دیا ایڈی سوکی ہوگی تو آپ کو جو ہے وضو نہیں وضو نہیں تو نماز نہیں تو یہ بتانے میں کیا جاتا ہے یہ تین فضیلت میرے بھائیو ایسے آدمی کے لیے ہے اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن